السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگوں کا استقبال خوش آمدید میرے یوٹیوب چینل پر دوستو جو مرگیاں انڈے نہیں دیتی جو ہم گھروں پر دیسی مرگئی پالتے ہیں اور دیڑ دیڑ مہنا دو دو مہنے انڈے نہیں دیتی تو اس کے لیے اب ہم تو کوئی میڈیسن میڈیکل سے تو لانے والے نہیں کیونکہ کافی حد تک وہ جو دوس وغیرہ رہتے ہیں پانچ سو مرگئی ہزار مرگئی کا ایک تارگٹ شیطان کا اپنے دس پانچ مرگوں کے واسطے انہوں نہیں رکھتے نہ کمپنی ایشو کرتی اس لیے بہت سارے دیسی جگاڑ ہے لیکن خاص اور ایک مخصوص جو علاج ہے میں آپ لوگوں کو جو ہم اپنی مرگوں کے لیے کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اندر ہے سادہ پانی اور یہ ہے میتھی یہ ہے میتھی اس کو ہم تھوڑی مقدار میں ہے نا بھیگنے رکھ دئیے مرگیاں تین وجہ سے انڈا نہیں دیتی ایک تو اس کا موٹا پاز ہج سے زیادہ کھانا کھالی کھانا کھاتے رہی اور موٹی ہو گئی پہلی وجہ وزن میری مراد موٹے سے وزن دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کو چربی آگئی اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کیلشیم کی کمی ہو گئی تو تینوں کے الگ الگ علاج ہے یہ بات کو نوٹ کر لیں اگر وزن ہے مرگئی تو اس کے لئے یہ میتھی پانی جو ہے یہ کارامد نہیں ہے اگر چربی ہے تو وہ اس کے لئے بھی یہ میتھی پانی کارامد ہے لیکن اتنے حد تک نہیں ہے اگر کیلشیم کی کمی ہے تو اس کے لئے ہنڈرڈ پرسن کارامد ہے تو اس کو کیا کرنا ہے آپ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی واقف ہوں گے اس کو زیادہ تر انسان بھی یوس کرنا چاہیے رات میں تھوڑی مہدار میں اپنی عمر جتنی ہے اتنے عمر کے مطابق دانے پانی میں بھگا لے پھر صبح میں اس کو پانی اور میتھی کو چبا کر کھا لے تو اس سے گھٹنے درد کمر درد کم ہو جاتے اب میں یہاں پر نسخہ بولا آپ لوگاں شروع کر دیں گے ایسا نہیں کرنا چاہیے اچھے اپنے خریبی حکیم کو اسے رابطہ کرنا چاہیے اس سے معلومات کرنا چاہیے پھر آپ کے جسم کی جو گرمی ہے ٹیمپرچر ہے اور کیا کیا بیماریاں ہیں جیسے بشرتی کے بواسیر ملیات وغیرہ ہے یہ ساری چیزیں بتا کر یہ دوائیں استعمال کی جاتی ہے اب میں یہاں پر بول دیا آپ لوگاں استعمال کرنا شروع کر دیئے تو یہ غلط ہے نہیں کرنا چاہیے میں ہی ہو یا اور کوئی بھی ہو تو بہرحال تاپک تو وہ نہیں ہے تو یہ میتھی پانی ہے ہم رات میں مرگیوں کا ہم پانی ہٹا دیے اور چوزوں کا بھی پانی ہٹا دیے کیونکہ کافی حد تک یہ پی سکے اور اس کو تقریباً چھے دن تک دینا ہے اپنی مرگوں کو یہ پانی جس سے مرگیاں پیڑ بھر کر ایک ٹیم دینا ہے صبح کے ٹیم پر صبح میں جب یہ پیڑ بھر کر پی لیں گے پھر اس کے بعد سادہ پانی ہو جاتا ہے یہ گرم ہوتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا اور کلشم کی کمی کو دور کرتا ہے تو مرگاں اور اس کی ذریعے انڈے دینے میں کافی حد تک مددگار ہوتی تو ہم اتنے پانی میں اس کو ملا لیے اب یہ پانی میں مرگوں کے سامنے رکھوں گا یہاں پر ڈالوں گا دیکھیں گے مرگاں پیتے نہیں پیتے بہرحال وہ لوگاں مرگاں پی لیں گے پانی کیوں گلے تو رات میں پانی ہٹائے سو ہے پیاسی ہی ہے وہ تو میں ان کی درف زیادہ کم بتاؤں گا کیوں کہ کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی اس لئے میں اپنے چکس کے لئے پانی کا انتظام کرتا ہوں وہ دیکھئے وہ کتنا چاؤں اور مزے سے پانی پیتے تو دوستو اس میں پانی سٹاک کر لیا اب یہ ہمارے چوزوں کو کھول رہوں میں ان کا بھی پانی رات میں ہٹا لیا تھا تو یہ اپنے چوزوں کو بھی دینا چاہیے جو بیٹر یہ ہے کہ ہم دکان کے جو میڈیسن وغیرہ دیتے اس سے بیٹر تو یہی ہے اس میں جو قدرتی اللہ سبارک سالہ جو قدرت کے پھلوں میں جو کلشیم جو طاقت رکھتے ہیں وہ گولی دوا میں نہیں ملتے یہ دیکھئے میں رات میں ان کا پانی ہٹا لیا کبھی بھی ہم دوست دے رہے ہیں مرغوں کو تو اس بات کا خیال رکھے کہہ نا صبح رات میں پانی ہٹا لے اور صبح میں دے ٹھیک ہے اور اگر شام میں دینا ہے تو صبح میں ہٹا لے شام میں دے دو پھر کے ٹیم پہ نہ دے ٹھیک ہے اب یہ لوگاں پانی پیڑ بھر کر پی لے کے دانک چرنے کے لیے ادھر چلے جائیں گے ان کے لیے جو جگہ ہے کمفٹیبل وہاں پر چریں گے اب اس کے بعد ہم اس میں تازہ پانی یعنی سادہ پانی رکھ دیں گے یعنی کہ ان کو اور دوست نہیں ہو جانا تو دوستو یہ تھی چھوٹی موٹی جانکاری ہے آپ لوگوں کی خدمت میں تو اپنی مرغیوں کے لیے اگر مرغیوں انڈا نہیں دے رہی اس کے لیے ایسی ترکیب کر سکتے آپ ایک سے چھے دن تک انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ مرغا آنڈا دینا چالو کر دیں گے اور اپنے چکس بھی بڑھنا چالو کر دیں گے تو یہ پہلی مرتبہ نہیں دیا میں اس سے پہلے بھی دیا اور دیتا رہتا ہوں میں کبھی چننے کا پانی کبھی گوڑ کا پانی کبھی میتھی گھانس کا پانی ایسے ایسے الگ الگ فارمولے کر کر دیتا ہوں اپنے چکس کو اپنے مرغیوں کو تو ہم کو بھی ایک ایکسپیرمنٹ اور ایک تجربہ ہو جاتا کہ چھوٹے مرغوں پر یعنی کم مرغوں پر ہم دھیرے دھیرے ایسے کام کریں گے تو کیا اس سے فائدہ ہوا نہیں ہوا جب فائدہ ہوا تو ہم بول سکتے آپ لوگوں کو نہیں بول سکتے تو اس طریقے سے کرنا چاہئے ٹھیک ہے دوستو اجازت دیجئے اللہ حافظ